اور چھتر پٹ سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کار اور پرس کی گاڑی میں ٹکر ہوئی ہے حادثے میں کار سوا چھے لوگوں کے گھائل ہونے کی جانکاری ہے ڈائل ہنڈر کا آرکشک بھی اس میں گھائل ہوا ہے گمبی روپ سے گھائلوں کو میڈیکل کالج ریفر کیا گیا ہے رونگ سائٹ چل رہی تے پرس کی گاڑی باگیشور دھام سے درشن کا لوٹ رہی تے سوی علی پورا تھانے کے بڑا گاؤں کے پاس یہ حادثہ ہوا ہے بڑی خبر سیئے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں ڈائل ہنڈر کا آرکشک بھی اس میں گھائل بتا جا رہا ہے گمبی روپ سے گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کروا گیا ہے تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو اس میں جانکاری مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈائل ہنڈر کی گاڑی ہی رونگ سائٹ سے آ رہی تھی تو ایسے میں پھلس والوں کی تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو بھی جاگ رکھ کریں تاکہ نیموں کا پالن ہو لیکن یہاں پر خود ڈائل ہنڈر کی گاڑی رونگ سائٹ پر چل رہی تھی تو اس لیے سوال بھی اٹھ رہے ہیں فیلحال علی پورا تھانے کے پاس کا پورا معاملہ ہے اور جانکاری یہ ہے کہ باگشور دھام سے درشن کر یہ لوگ لوٹ رہے تھے اسی دوران یہ حادثہ کا شکار ہو گیا اس میں کئی لوگ گھائل ہوئے ہیں رادے شام ہمارے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ رادے شام ابھی کیا آپ ڈیٹ ہیں گھائل ہوگ کی ستھی کیسی ہے اور چاہیے مانا جائے کہ ہاتھ سے کے پیچھے ڈائل ہنڈر کی جو گاڑی تھی اسی اکلا پر واہی رہی بھی میں بتا دوں گی بلکول جو ڈائل ہنڈر ہے رونگ سائٹ سے چل رہی تھی سوالہ ساڑے گیارہ وجہ کا یہ معاملہ ہے پورا کہ جو گوالیر کے شہے لوگ تھے چطرپوز کے بازوں سام سے درسن کر کے لوٹ رہے تھے اسی وقت پر علیبرا کے پاس رونگ سائٹ سے ڈائل ہنڈر آ رہی تھی تو آم نے سامنے کے اسی جن گھرن سوئی کہ جو شہے لوگ بیٹھن گے تھے وہ بوری طرح سے کھائے لوگرس میں ایک دستی گمدی رو سے بھائے لے بچہ بھی گمدی رو سے بھائے لے خیال لوگ کی انسی ناجوک بتائی جا رہی ہے تو وہیں باق کر ڈائل ہنڈر پر لے جو پائلٹ تھا پائلٹ کی بھی اس پر پولس کی طرف سے کوئی صفائی آئی ہے کیوں رونگ سائٹ سے گاڑی چلائی جا رہی تھی کیا اس طرح کی لاپروائی بڑھتی جاتی اکثر پولس والوں کی طرف سے شکریہ آپ کا جڑنے کے لئے اور جانکاری دینے کے لئے تو کئی باری سوال اٹھتے ہیں کہ پولس والے خود بھی نیموں کا پالن نہیں کرتے ہیں اور یہاں بھی ویسی ہی پرستیتی کم سے کم دیکھ رہی ہے فلاج شروعاتی طور پر حالانکہ اب اس میں جانچ کی پہلے